کتنا ضروری ہے یقین کا ٹھیک ہو نہ بتاؤ کہ میرا یقین ٹھیک ہو جائے یقین اگر ٹھیک ہو جائے یقین ٹھیک ہو جائے کہ قد اللہ ہے پیدا کرنے والا ہے مالک اللہ ہے خالق اللہ ہے اس کے ہاتھ میں ہے نظام اس کے ہاتھ میں نظام ہے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا کوئی اس کو مجمور نہیں کر سکتا کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا کوئی دھونس نہیں دے سکتا کہ ضرور کرو اللہ جو چاہتے ہیں اپنی قدر سے کرتے ہیں اور غلط نہیں کرتے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے غلط اللہ ٹھیک کرتے جو بھی کرتے ہیں اس کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے اس کو اپنے یقین کو درست کرنا ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے اگر یقین ٹھیک ہو گیا دوستو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ مجھے جو بتایا گیا میں وہ کروں گا جس حال میں جو بتایا گیا وہ کروں گا جس وقت میں جو کہا گیا وہ کروں گا کس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ اے میرے نبی جی آپ ان بندوں کو بتاؤ کہ اس وقت میں یہ کرنا ہے اس وقت میں یہ کر لیا کر ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی تو آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ اس نے شہد پلائے تکلیف بڑھ گئی اس نے کہا یا رسول اللہ تکلیف تو بڑھ گئی آپ نے کہا شہد پلاؤ اس نے اور شہد پلائے تکلیف اور بڑھ گئی یا رسول اللہ تکلیف اور بڑھ گئی فرمایا اور شہد پلاؤ اور شہد پلائے تکلیف اور بڑھ گئی یا رسول اللہ بڑھ گئی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے میرا اللہ جھوٹ نہیں بولتا میرے اللہ نے کہا ہے کہ شہد میں شفاہ ہے شہد تم نے پلائے اسی سے ٹھیک ہوگا اس نے چونسی طور پر شہد پلائے بلکل ٹھیک ہو گیا یہ کیوں کیا ہمیں سمجھانے کے لیے دیکھو جو نبی نے عمل بتایا ہے جب تم وہ کرنا سیکھ لوگے تو تمہاری زندگی بن جائے گی جب یہ سیکھر نہ سیکھ لوگے مزے کروگے بہترین زندگی گزاروگے میری کمر میں درد ہوئی پرسوں چاہتے ہیں چاہتے ہیں تین دن پہلے کمر میں تکلیف ہوئی اب کمر میں جب تکلیف ہوئی تو میں کہوں گا یہ کیا ہوا بڑی شدید تکلیف ہوگئی فوری طور پر کیا کیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بی عزت اللہ و قدرتہ من شر ما عجدو و احاضر سات دفعہ پڑا دم کیا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جس کے جسم میں تکلیف ہو جائے جو اس دعا کو سات دفعہ پڑھ کے اپنے پر دم کر لے گا اس درد کو ٹھیک ہو کے رہنا ہے آپ یقین کریں کہ میں نے ایک دن یا ڈیڑھ دن دم کیا جو مجھے تھا کہ یہ نہیں ہوگا اب مجھے ایسا رکھتا ہے مجھے تکلیف ہے ہی نہیں یہ جادو ہے جادو جس طرح جادو اثر کرتا ہے نا اس طرح نبی کی دعائیں اثر کرتی ہیں جادو کی طرح شرط کیا ہے کہ یقین بناو